عوض باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پروگرام مقبضہ کشمیر میں جی ٹوینٹی کی جو توریزم گروپ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے تین روزہ اس کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو چار بہت امپارٹن ملک تھے ترکی، چائنہ، سعودی عرب اور مصر انہوں نے وہاں شرکت کرنا سے اجتناب کیا یا انکار کیا ہے جو کہ پاکستان کی خارجہ پالے سے یہ بڑی فتح ہے دوسری طرف کچھ جو ملک ہے اسلامی جیسے انڈونیشیا ہے انڈونیشیا اومان اور قطر انڈونیشیا تو فل فلیج میمبر ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اومان اور قطر جو ہیں وہ مبسر کی حصیت سے شرکت کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اور ہم آج جو کانٹرول آنگ کی دوسری طرف مظفر آباد میں آج پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بٹو آ رہے ہیں اور شہر جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے راستے اور شہر کو سجایا گیا ہے اور وہ آج ایک آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کریں گے تو یہ اس کی جو ہے ایک ایڈجسٹنگ انٹری ہے یا اس کو جو ہے جنسے جو سری نگر میں ہو رہا ہے اس کا پیرا ریلیٹ پروگرام یہاں بھی ہو رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے یا سری نگر ہے اس کو ایک شاملی میں تبدیل کر دیا گیا ہے لوگوں کی گفتاریاں ہوئی ہیں اور بے شمار جو ہے وہ ایڈیشنل جو ہے پیرا ملٹری فورس مگوائی یہی ہے اس پروگرام کے لیے جبکہ اس طرح جو میں مزید ہوں زفر آباد میں موجود ہوں آلات بڑے خوشہار اور سازگار ہیں ہاں البتہ یہ ہے یہاں اعلامتی ہٹال ہے یہاں ازاد کشمیر میں بھی اعلامتی ہٹال ہے جی ٹوینٹی کانفرانس کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے تو جو پہلے ہماری آج سے اگر چھ مہینے چار مہینے پہلے دیکھا جاتا تو امید یہ تھی کہ سارے لوگ جو ہیں سارے ملک کانفرانس میں شرکت کریں گے اس جو ابسنشن ہے یا اس سے جو بائیکارٹ ہے یا اجتناب ہے اس کو لیڈ کیا ہے چائنہ نے ہم نے گزشتہ ریجیم کے دوران پٹیکلر لی عبدالرزاق دعود صاحب جو ایک منیسٹر کامرس کہتے ہیں ان کی قیادت میں چائنہ کے خلاف ایک ماز کھڑا کر دیا تھا اور چائنہ کو دوست کے بجائے دشنوں کی سف میں ڈال کے ان کے جو ہے یہاں پہ لوگوں کے جو ہے چھاپے مارے گئے چائنیز کے ان کا پیچھا کیا گیا اور سی پیک کو عملان بند کر دیا گیا چار پائنچ سال تا ہے تو اس کی وجہ سے چائنہ اور ہمارے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے لائک وائز جو ایر ملک ہیں غیر سفارتی زبان ان کے شہزادوں ان کے جو بادشاہ ہیں یا جو وہاں کے عکمران نے ان کے خلاف استعمال کی گئی اور پھر ہمارے ہی لوگوں نے ان تک پہنچائی اور اس کی وجہ سے ان ملکوں میں بھی پاکستان کے خلاف ایک بڑا سخت قسم کا جو ہے ریاکشن آیا امنا یہ لوگ ہمارے اس سے باہر ہو گئے تھے لیکن پھر جو ہے ریوائبل ہوئے اور اس میں پاکستان کی حکومت اور پرٹیکلہ جو اس چیز کو ایڈریس کی ہے وہ وزیر خارجہ نے کیا نوجوان وزیر خارجہ ہیں بڑے انرجیٹک ہیں اور انہوں نے جو بیشمار دورے کی ہیں اور جو بیشمار ملاقاتیں کی ہیں انڈیا میں بھی پڑے اچھے طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اور یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں جو سب سے اہم ملک ہے جس نے ابسنشن کیا وہ ہے مصر مصر انڈیا کا اسلامی ملکوں میں سب سے پکا اور ٹھکا دوستہ اور جمال عبدالناصر اور نیرو کی خاص دوستی تھی اور سابق صدر انور سعداد نے سیونٹی ایٹ میں یہ کہا تھا کہ پاک جو مگ ٢٠١١ تھے انہوں نے انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستان میں بمباری بھی کی تھی اتنے یہ دوست تھے اور شاید جو ہے انہوں نے اس کی انفلنس سعودی عرب کی انفلنس کی وجہ سے وہ نہیں گئے لیکن ایک جو ملک یہ ہے اس کو ہم شاید اپنی جو اپنی گوڈ ویل ہے وہاں ان کیش نہیں کرا سکے وہ ہے انڈونیشیا ساری انڈونیشیا وہ ملک ہے جب سیکنڈ ویڈ وار میں آٹھ گھنٹے میں جو اتھیار ڈالنے والا یا جو کریش ہونے والا ملک جو ہے وہ ویلندیزی جو جن کو ڈچ کہتے ہیں یا ہالنڈ کہتے ہیں ان کی کالونی تھا اور سیکنڈ ویڈ وار میں آٹھ گھنٹے میں یہ کریش ہو گئے تھے لیکن ان کی جو کالونی تھی یہ آخر تک وہاں پہ ان کی فواج ڈیٹی رہی اور جو انڈونیشیا کے بابا اکو میں ڈاکٹر سوائی کارنو ان کی قیادت میں بڑی مشکل باقی جزیرے جاوا سمارٹ را باقی علاقے تو آزاد کرا لی گیا ہے سینکرون آزاروں جزیرے لیکن جو جھگارتا ہے وہاں سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نہیں آزاد ہو پا رہا تھا جب تک پاکستان آزاد ہو گیا اور جو تاریخ میں ہے اور جو ڈاکومنٹری جو ایویڈنسز ہیں اسے کی اس وقت فوج وہاں نزدیک ملائشہ میں موجود تھی اور کچھ شاید وہاں بلکل نزدیک بھی تھی تو جو جگارتا کے اوپر جو اقتدار اعلی انڈونیشیا کا موجودہ قائم کرنے میں پاکستان کی ریگولر فورسز کا ایک بڑا کردار ہے جو جس کا جس کی ایک نالج میں جو ہے وہ بابا ایک قوم انڈونیشیا کے ڈاکٹر سوائی کارنو بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے جو جن کو انہوں نے بعد میں جن میں ٹپل کیا تھا جنرل سوارتو وہ بھی کرتے تھے اور سکسٹی فائف سیونٹی ون تک جو ہے بلکہ ایٹیز تک وہ ہے وہ پاکستان کے بڑے زبردست جو ہے وہ خیر پا ہوتے تھے تو اس چیز کو بھی جو ہے ان کیش کرانے کی ضرورت ہے لائک وائز کچھ اور بھی ملک ہیں جیسے ہلز ظاہر ہے اور تونیشیا ہے تو یہ لوگ بھی جو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ قائد عظم نے اور اس وقت کی ہماری گورنمنٹس کی جو ہے یو این او میں بڑی کافشن تھی بڑا بڑا اسلامی موقت ان چیزوں کو بھی جو ہے ٹیپ کیا جائے اور اس مسئلہ کشمیر اب جس جس لیول پہ جو ہے اگر ہو گیا انٹرنیشنلی تو اس میں جو ہے اس پیس کو جو ہے وہ شامل رکھا جائے اس کو جو ہے مینٹین رکھا جائے اور وقتن فقتن جو ہے دوسرے جو ممالک میں کانفرنسز ہو رہی ہے اور ہمارے جو سفارت خانے انہیں بھی سلسلی میں خاصی یاد تک جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے باقی جو آج یہاں پہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے بلاول پٹو زرداری صاحب نے جو ہے بات کرنی ہے اور وہ بھی جو ہے کشمیریوں کے امونگوں کی ترجمان ہوگی اور دوسری سائٹ پہ جو حکومت پاکستان ہے انہیں بھی یہ دیکھنے چاہیے کہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ گلگت میں کچھ وہاں لوگوں کے ہیں اور ان کو وہ ایڈریس کر لیں کہ چھوٹے سا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہو کہ بعد میں وہ زیادہ بن جائے تو آج یہ جو ایک سفارتی کامیابی اس کو بھی ایکنالج کرتے ہیں حکومت پاکستان کی جنرل سے کشمیریوں کے ساتھ یک جتی کی طور پر بلاول بٹو کی جو آمد ہے اس کو بھی ہم جو ہے سہراتے ہیں اور چائنہ ترکی چائنہ ترکی سفدیر اور مصر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آج اتنا ہی اللہ حافظ